حضرت ابو بکر صدیق میں نے کہا یہ محبت کی جانگ ہوتی ہے نا حضرت علی کے ایک بھائی تھے جنابِ اقیل جنابِ اقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب قریب رہنے لگے اور میرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے یا رسول اللہ کس طرح فرمائے ایک میرا تُو سے ابھی بنائے دوسرا تُو میرا بھائی تھا مزلمان ہو گیا حضور بڑا پیار کرتے اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے حضرت علیہ وسلم اب قریب قریب رہنے لگے میں نے ارز کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے گھوڑے کی تیاری کرنے فلاں کام کرنا ہے سجدہ فاطمہ کی شادی کرنے ہر معاملے میں صدیق اکبر پیش پیش تھے اب جب عقیل بن نبی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی اب محبت کی جنگ چڑ گئی اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں ہر معاملے میں سے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے اس نے کیا کمال کر دیا ہے کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا ابھی نوجوانی کا عالم تھا تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی کاثر تھا توجہ ہے آپ کی کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو تو کہتے ہیں میں دوڑ کرتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں کہتے ہیں مجھ اپ کر جاتے ہیں جتنی جگہ وہ مجھ سے بانچ سکا میں نے روکا حضرت صدیق اکبر بولے کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صاف میں میں بیٹھا تھا میں نے پیچھے جمعہ بھی کہا تھا اگے ہو وہے جنا پہلوں آئیں یہ اکم ہے نا حدیث میں پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے گذنے پھلانگنے سے منع کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق توجہ ہے آپ کی ان کی عادت تھی کہ جمعہ والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے بعد ذرا میں نے قریب ہو کے سب دیئے پاس بیٹھ جاتے اقیل میں لبی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے تو میں نہ جان بوجھ کے بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے ابو بکر سے بوجھ نہیں کوئی خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا ابو بکر اٹھ مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دیئے مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کرمائی اٹھ کہتے ہیں اٹھے پیچھے چل توجہ ہے آپ کی آگے تو بیکھے کو کسے نہیں پاہ میں مہڑا ہوئے تو پاہ میں تو چھوٹا بند آگے تو پیرتے ہو دی خیر ہی نہیں عمر میں چھوٹا ہو یا محال میں اٹھ چل پیچھے اللہ اکبر حضرت علی دیکھ رہے تھے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں ساتھویں صاف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھیے کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں تو رسول اللہ کا خاندان ہے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں حضرت اکیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے ساتھویں صاف شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں وہاں بیٹھ گئے دماز جمعہ پڑھا سب چلے گئے حضرت علی حضور کی بار کا یا رسول اللہ اکیل کو تو کچھ سمجھائے حضور نے فلم ہے کیا ہوا کہا حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے آج بھی پہلی صف سے اٹھاکیں ساتھویں صف میں شکایت تو حضرت اکیل کی لگ رہی ہے اور حضور فلمات علی تو اکیل کی چھوڑ بتا ابو بکر نے کیا جواب دی ہے تو ابو بکر کی بتا تو اس کی چھوڑ تو میرے دوست کی میرے یار کی میرے خلیل کی بتا تو حضرت علی رو پڑے کہنے لگے مابوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں تو چپ کر کے ساتھویں صف میں گیا ہے اور اس نے کہا ہے تو خون رسول ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہینے نور تیرا سب گھراند چپ کر کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو اکیل کو بھی بلاؤ دونوں آگئے حضور نے فرمایا ابو بکر جمعہ میں کیا ہوا ہے عرض کی حضور کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا تجھے کسی نے ساب سے اٹھایا کہا نہیں نہیں یار رسول اللہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا ہے حضور کیا فرمایا نہیں میں نے سنایا ہے کہ تجھے اکیل نے کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے انہوں نے یار یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی بلیشہ ہوتھے ککھ نہیں بچدہ یہ تھے عشق نے لائے دھیرا کہا حضور شہزادہ یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا اس نے ابو بکر کو ساتھویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور تو ہے نے نور تیرا اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں فرق تو ہے نا تو وہ خاندان ہے میں خادم میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب اکیل کو ڈانٹا نہیں محبت فرمائی سرکار نے فرمایا اکیل بیٹے بیٹھ جا میں تجھے سمجھاؤں پھر حضور نے بات چھیڑی فرمایا تجھے پتہ ہے میرے ابو بکر کون ہے عزیز کی حضور حضور میں فرمایا نہیں سون مکہ میں سارا مکہ میرا دشمن تھا یہ میری تنانیوں کا دوست تھا فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے اور اس کی تلوار اٹھتی تھی کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک دار تجھے پتہ ہے یہ کون ہے حضور ابو بکر صدیق ہاتھ باندے حضور میں نوکر ہوں یار صلی اللہ میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی فرمایا اکیل یار ادھر بیٹھے میں تجھے بتاؤں کہا لوگ وہ جشب ابھی طالب میں قید کارائے تھے میری بیٹی ہم پتے کھا کے گزارا کرتی تھی یہ ابو بکر تھا پورے مکہ میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تغلہ اور اناج لے کے آتا تھا فرمایا اکیلی دھر آم میں تجھے بتاؤں تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شہر خدا کے فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے ہمارے اوپر انہوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی فرمایا میں مکہ سے نکلا تھا ابو بکر کی بیٹی گارے سور میں کھانا پکا کے لاتی تھا اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا وہ فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی حضرت سیدن عقیل یا رسول اللہ غلطی حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت اللہ ہوا رسول ہوا منہوں میرے اوپر اللہ رسول کے حسان ہے آخری لفظ میرے حبیب نے کہے حضرت نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بھیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں وہ پوچھے گا کہاں لگے لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کہ اللہ کی باہرگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک غار سے بدر تک بدر سے اہد ہنین خندق طبوک اور مزار تک یا اللہ اس کی بڑی نیکیہ ہے اسے تو ہی بدلاتا فرما میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں یہ جو ماننے کا انداز ہے یہ دیکھئے نا حضرت ابو بکر صدیق بڑی دواب نے بات سنیا لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام پہلے مانتے نہیں تھے مولا علی کی سفارش ڈالی پھر دونوں لے کے آئے صدیق علی مرتضی بیٹھے ہیں حضرت عمر بیٹھے ہیں کہتے ہیں طبیب چیک کرو ملک شام کا بڑا ڈاکٹر آئے چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں کوئی تکلیف نہیں کمزوری بڑی ہے کمزوری بڑی ہے ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے کیا پراہ بلم ہے کیا مسئلہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے تو اٹھا نہ قسم جنہ دے دل بر جانی وچڑا کون روے پھر تھوڑا سب روگان دائی روگ محمد جستہ نام وچھوڑا تجھے نہیں پتا تو بول اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے میرے دوستو کمال دیکھو مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہو ساتھ ہی لیٹے ہو مدینے میں ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے کام بتاؤں کیا تھا اس کا یاگ رہے ہیں آپ لوگ اس زمانے میں نا لوگ باتروم گھر میں بنا لیتے تھے شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہو وہ اس کے اندر ہی پشاپ پخانا رہتا تھا وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے بار پھینکا کرتے تھے وہ بی بی گھر کے اندر پشاپ کرتی نابی نہ آئے وارس کوئی نہیں ابو بکر صدیق آتے امیر آدمی امیر آدمی اور اس کا وہ پخانا پشاپ اٹھا کے بار پھینک کے آتے پھر اس کے گھڑے میں پانی بار کھلاتے پھر اس کے گھر میں جاڑو دیتے پھر اس بیوڑی عورت کو کھانا کھلاتے پھر اس کو خرچہ دیتے پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے ضرورت ہو تو تو اس کو کہہ دینا بڑے زمانہ خدمت کی ایک در حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے درستق دی اس نے کہا کون ہے دروازے کا میں عمر فروق ہوں عمر بن خطاب ہوں پتہ چلا ہے آپ لوارس ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں تو بی بی کہنے لگی نہیں ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے مجھے وہی ٹھیک ہے ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے وہی ٹھیک ہے تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے کچھ اس سے کرا لیں کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے اممہ جی مجھے بھی ٹائم دیں تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے حضرت عمر جذباتی آدمی تھے جلالی آدمی تھے کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا تو بڑی اممہ کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑھا ہے کہا وہ کیوں کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے اتنے سال تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں اپنا نام بتا رہا ہے سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے وہ بتاتا ہی نہیں وہ کہتا ہے اممہ میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو نام بتا کے کیا کرنا ہے فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا ہے عمر بن خطاب ہوں تو اببا جی کبھی نام بتا رہا میں نے نہیں کام کرانا مجھے وہی صحیح ہے نام نہیں بتاتا نوکری پوری کر جاتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تاجر کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا چیرے پہ نکاب پیروں سے ننگا اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا پیچھے سے جا کے میں نے کہا اوہ مصافر چیرہ تو دکھا تو کہتے ہیں چیرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے صدیق اکبر تھے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے جوتے کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی ملے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو فرمایا چھوڑ عمر بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرمالے تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں آزری صحیح لگتا ہے چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں کس وقت سے آ رہا اس مسئلے کو چھوڑ تو یہ دیکھ پانی پر نسوے لیا رنگ آ رنگ کڑے پرےہ ہو صدا جانیے جے صدا توڑ چڑے یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں طبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے علات اچھے تھے ابو بکر کے اچھے نہیں تھے مالی علات کمزور تھے کچھ مسائل تھے میرے اچھے تھے میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو فرماتے ہیں چونکہ میرے علات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا یہ بھی بڑی دلیری ہے کتنا آدھا بولیے اچھے تیسی اببین انہی دوسرے زیادہ گھر پیسے کنے نے کہتے ہیں اببا جی مانگنا لینڈ والد صاحب کو نہیں بتاتے ہماری جی بکری ہوتی ہے ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے آدھا مال حضرت ابو عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا فرماتے ہیں مال پیش کیا تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آگئے اور منظر کیا ہے کہتے ہیں انہوں نے کمیز پہنی ہوئی ہے بوریے کی سار پہ ٹوپی کوئی نہیں پیروں میں جوتا کوئی نہیں سار میں ٹوپی کوئی نہیں پیروں میں جوتا کوئی نہیں کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے سب کا مال آیا مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کی انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے اس شخص کی آنے پر بدلے ہوئے دیکھے فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی اور ڈھیر کر کے چیزیں راکھ کے تو فٹا فٹ پچھلی سائیڈ پہ کسی کو پتہ نہ چل جائے پچھلی سائیڈ پہ حضور کے تو حضور نے ابو بکر صاحب نے آنا گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے تو معبوب نے بازو تھام کے آگے کیا فرمایا کیا چھوڑ کے آئے گھر یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنیا لیکن یہ لفظوں پہ گھوڑ تو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے یہ لفظ کہا ہی نہیں اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں اس نظریے کو یہ ترمیزی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے گھر توجہ ہے آپ کی لفظ دیکھیں کہا ما ابقیت اللہ و رسول یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں محمد مصطفیٰ کو